بسم اللہ الرحمن الرحیم ندیم اختر راجہ چینل کی طرف سے خوش آمدید سب سے پہلے نبی پاک اور ان کی حال پر درور شریف اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد یہ آج ہم آپ کو ہنٹر بیف بنا کر بتائیں گے یہ دو کلو کا ٹکڑا ہم نے بیف کا لے لیا ہے اور اس کو دھاگے کی مدد سے چاروں طرف سے آپ نے باندھ لینا ہے ایسے اور اس کے اوپر چھوڑی سے ٹک لگانے ہے آپ نے اوپر ساب گوشت کے اندر تک نہ ٹک لگانے ہے چھوڑی کی مدد سے اور اس کے لیے ہمیں چاہیے یہ دو کپ وینیکر یہ دو گلاس پانی یہ ایک ٹیبل سپون کالی میچ یہ تین ٹیبل سپون شکر یہ دو سے تین یہ دال چینی کے ٹکڑے اور یہ کلمی شہرہ تقریباً دو ٹیبل سپون اور یہ نمک ایک ٹیبل سپون یہ سب سے پہلے ناظرین آپ نے اس بیف کو اچھی طرح سے باندھ لینا ہے دھاگے کی مدد سے جیسے ہم نے باندھا ہوئے تاکہ یہ کٹھا رہے سارا ابھی ہم آپ کو اس کی میری نیشن بتاتے ہیں اور اس کی میری نیشن جونسی ہے وہ کافی لانگ ہے ابھی آپ کو بتاتے ہیں ناظرین ایسے آپ نے ٹکھ لگانے ہیں سارے گوشت کے اندر یہ ایسے چھوڑی کی مدد سے اس کے اندر ایسے ٹکھ لگانے ہیں آپ نے سب سے پہلے اس کو دھاگے کی مدد سے چاروں طرف سے باندھ لینا ہے اور اس کے بعد یہ ٹکھ لگانے ہیں یہ ٹکھ لگا دی ہے ہم نے ناظرین یہ ایک بطن لے لینا ناظرین تنگ بطن اس میں یہ گوشت ڈال دینا اور اس کے اوپر یہ کلمی چھوڑا سارا ڈال دینا اس کے اندر اس کے بعد یہ کالی مچ ڈالنی ہے اور یہ شکر ڈال دینا اور اس کے بعد یہ نمک ڈال دینا اب دو گلاس پانی ہے یہ اس کے اندر ڈال دینا اور دو گلاس ہی نہیں کرے یہ اس کے اندر ڈال دینا اور پان سے چھے یہ یہ ڈال چینی ہے یہ اس کے اندر ڈال دینا اور اس کو سارے کو ایسے دونوں طرف سے ڈپ کرنا اس کو ناظرین اس کو پان سے چھے دن کے لیے ایسے ڈپ کرنے کے لیے آپ نے اس اس کو اوپر ڈھکن دے کے اس کو فرج میں رکھ دینا اور روزانہ اس کو نکال کر اس کی سائٹ چینج کرنی ہے یہ ناظرین یہ چھے دن ہم ہمیں ہو گئے ہیں اس کو رکھے ہوئے اور اس کی سائٹ تبدیل کرتے ہوئے یہ آج آخری دن ہے اس کا یہ دیکھیں اس کی رنگت چینج ہو گئی ہے اب ہم اس گوش کو نکال کر ایک دیچکے میں ڈالیں گے یہ دیکھیں اس کا رنگ دیکھیں ناظرین چینج ہو گیا اور اس میں پانی ڈالیں گے سارے میں اتنا پانی ڈالنا ہے کہ یہ ڈھوک جائے ایسے اب اس کو نا آپ نے چولے پہ چڑا دینا اور پانی ابلے گا تو یہ پکے گا تقریباً بیس منٹ کے بعد یہ پک جائے گا ناظرین ہم نے گوش کو چولے کے اوپر چڑا دیئے اور جب پانی ابل جائے گا تو اس کی کوکنگ سٹارٹ ہو گی یہ پانی ابلنے کے بیس منٹ کے بعد انشاءاللہ یہ پک جائے گا یہ دیکھیں ناظرین پانی ہمارا ابل چکا ہے اور اب اس کے ٹھیک ساٹھ منٹ کے بعد اس کو پانی سے نکال لینا ہے ناظرین ایک گھنٹہ ہو گیا اس بیف کو اب ہم اس کے دھاگے کاٹ دیں گے یہ دیکھیں اور آپ نے فائل پیپر لے لینا ہے فائل پیپر آپ نے لے لینا ہے ناظرین اس کے دھاگے سارے کاٹ دینے ہیں یہ ناظرین ہم نے یہ فائل پیپر لے لیے اور اب ہم اس کے اندر ریپ کریں گے سارے گوشت کو ایسے زور سے ریپ کرنا ناظرین آپ نے تاکہ یہ فائل پیپر کھل لینا یہ دیکھیں ناظرین ہم نے ریپ کر لی ہے اور اب اس کے اوپر اب اس کے اوپر آپ نے کسی چیز کی مدد سے سراخ کرنے ایسے بس اتنے سراخ کر کے آپ نے آپ کو اس کو اوون میں رکھ دینا ہے اوون 180 ڈگری سے 280 ڈگری تک نہ جب اوون کا ٹمپریچر ہو جائے گا اس کے اندر رکھ دینا آپ نے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے یہ ناظرین یہ اوون ہمارا جن سے آن ہو گیا اور گرم بھی ہو گیا اب ہم اس میں جو ریپ کیا گوشت ہے اس کے اندر رکھ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے یہ ناظرین آدھے گھنٹے کے بعد ہم نے نکال لیا ہے اور اس کا کھل ہے اور اب ہم اس کے اوپر تازہ مکھن جون سے وہ لگاتا ہے برش کی مدد سے ایسے سارے کے اوپر لگانے ناظرین مکھن کو پگھلا لینا ہے اور اس کے اوپر مکھن لگانے سارے چاروں طرف ناظرین دیکھیں مکھن ہم نے سارے گوشت کو لگا دیا اب ہم اس کے اوپر یہ کالی مچ ایسے لگانی ہے یہ دیکھیں تھوڑی سی کالی مٹ لگا کے اب اسے دوبارہ اوون میں رکھنا ہے ایسے ہی ناظرین اوون میں رکھنا ہے یہ فائل پیپر سے نکالنا نہیں ہے آپ نے اس کو کھلا ایسے ہی رکھ رکھ دینا ہے اور اوپر والا برنل آن کرنا ہے اور اس کے نیچے یہ گوشت رکھ دینا ہے یہ فائل پیپر کو ہٹانا نہیں ہے آپ نے تقریبا ایک گھنٹے کے لئے ناظرین اوپر والا برنل آن کر کے ہم نے اس کے اندر اب یہ گوشت کو رکھ دی ہے اور ایک گھنٹے کے بعد اس کو انشاءاللہ نکالیں گے ناظرین پنہ منٹ کے بعد آپ نے اس کی سائد چینج کرنی ہے یہ ہمیں پنہ منٹ ہو گئے ہیں ہم نے اس کی سائد چینج کر دی ہے ہر پنہ منٹ کے بعد آپ نے اس کی سائد چینج کرنی ہے یہ ناظرین یہ دیکھیں یہ ایک گھنٹے کے بعد ہم نے اس کے سلائس کٹے ہیں اور یہ دیکھیں اندر تک گل چکا ہے ناظرین بہت بہترین ہمارا ہنٹر بھی بن چکا ہے یہ دیکھیں ناظرین بہت زیادہ محنت اس کے لئے درکار ہے لیکن جب یہ بنے گا تو یہ کلاس کا بنتا ہے ناظرین یہ آپ بھی گھر پہ بنائیں اور اپنی مہمانوں کی خاطر توازو اس ہنٹر بیف سے کریں سردیوں کے موسم میں یہ بہت زبردست ناظرین غزا ہے یہ سردیوں کی یہ تقریباً چھ دن کے بعد آخر کار یہ ہنٹر بھی ہمارا بن چکا ہے اب ہم اس کو کھائیں گے آپ بھی گھر پہ بنا کر مجھے کمنٹس میں لکھ کے بتائیں کہ آپ نے اس کو بنا کر اس کا ذائقہ کیا محسوس کیا اب ہم اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ